ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز چڑھ کر حصہ تو لیا لیکن پچھلے سال چیتر فیصد کے مقابلے اس سال اڑسٹھ فیصد متدان ہوا ہریانہ میں تین حصوں کی بات کریں تو اتر سے لے کر جاٹ لینڈ اور پھر دکشن ہریانہ تک متدان کا اثر کم دکھائی دیا شروعات کریں تو اتر ہریانہ کا سیاسی سمکرن سب سے پہلے آتا ہے یہاں کل سات جلے ہیں جن سے کل ملا کر ستائیس ویدھان سبہ سیٹے نکل کر آتی ہیں یہاں بی جے پی نے پشلی بار کامیابی کے چھنڈے گاڑے تھے اتر ہریانہ کی سیاست میں پچھلی بار بی جے پی کے لیے کافی ساری اچھی چیزیں نکل کر آئیں تھیں پچھلی بار یہاں بی جے پی کی دمدار جیت کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ جیت کی کہانی یہی سے لکھی گئی یہاں کی ستائیس سیٹوں میں سے بی جے پی نے بائیس پر دمدار جیت حاصل کی حالت یہ تھی کہ کیتھل کی سیٹ کانگریس کو پی ہووا کی سیٹی نلو کے خاتے میں اور تین سیٹیں خلایت پنڈری اور سمالکھا آزاد امیدواروں کے خاتے میں گئی تھی یہاں سے بی جے پی کو کوئی خاص خطرہ نہیں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہاں سے تینوں لوگ سفہ سیٹوں پر بھی بی جے پی نے اچھی جیت درج کی تھی تو آئیے جانتے ہیں کہ اس بار کی ووٹنگ میں کیا رہا اتری ہریانا کا مزاج دوہزار چودہ میں پنچکولہ کی دونوں سیٹوں پر بھی جے پی کا قبضہ رہا تھا پنچکولہ سے ہی سیم منوہر لال نے اپنے جن آشیرواد یاترہ کی شروعات کی تھی اور امید کی تھی کہ بھی جے پی کو پردیش بھر سے آشیرواد ملے یاترہ سے پہلے سیم نے ہاں بھرپور پوجہ ارشنا بھی کی پچھلے بار پنچکولہ کی دونوں سیٹیں بی جے پی کے خاتے میں آ گئی تھی دوہزار انیس پہ پنچکولہ کی سیٹ پر کل 65 فیصدی مردان ہوا جس میں کالکہ سیٹ پر 72.5 3 فیصدی تو پنچکولہ ویدھان سبہ سیٹ پر 60 فیصدی مردان ہوا دوہزار چودہ میں امبالہ کی چاروں سیٹیں بی جے پی نے اپنے نام کی تھی اور اگر مولانا کی سیٹ کو چھوڑ دیں تو ہر سیٹ پر پارٹی بھاری بھرکم جیت حاصل کرتی دکھائی تھی امبالہ میں چار ویدھان سبہ سیٹیں آتی ہیں یہاں دوہزار چودہ میں بی جے پی چاروں پر قبضہ جمع چکی تھی اسے دیکھتے ہوئے امبالہ کینٹ سے ویدھائک انیلویس کو کیبینٹ میں بھی جگہ دی گئی تھی اس سال امبالہ کی سیٹ پر کل 66.85 فیصدی مردان ہی ہوا جس میں نارائنٹ گھر میں سب سے زیادہ 74.7 فیصدی تو امبالہ کینٹ میں 62 فیصدی مردان تو امبالہ شہر میں 60 فیصدی مردان ہوا مولانا کی سیٹ پر 72.2 فیصدی مردان ہوا یومنہ نگر میں بھی بی جے پی نے پچھلی بار چاروں سیٹیں اپنے نام کر لی تھی یہاں کی جگہ دری سیٹ سے ویدھائک بننے والے کورپال گرجر کو بی جے پی نے ویدھان سبہ سپیکر کے پت پر بھی بٹھایا تھا اس بار ویدھان سبہ سپیکر کو اپنی ہی سیٹ سے سب سے کڑی ڈککر ملتی دکھائی دے رہی ہے یہاں سے بسپا کے اکرم خان بی جے پی کے لیے گھا تک ثابت ہو سکتے ہیں اس سال کے ویدھان سبہ چناؤوں میں یومنہ نگر میں اس بار ووٹوں کا نظارہ بھی کافی الگ دکھائی دیا ہے یومنہ نگر میں کل 74.1 فیصدی مردان ہوا جس میں ساڑھورا کی سیٹ پر 77.79 تو یومنہ نگر میں 67.3 فیصدی مردان پڑا جبکہ راد اور میں 72.92 فیصدی مردان ہوا چارو ویدھان سبہ سیٹوں میں سب سے زیادہ جگہ دھری کے سیٹ پر ووٹ پڑے جہاں 78.87 فیصدی مردان ہوا ہے کرکشیتر کی لڑائی میں پچھلی بار بی جے پی نے تین سیٹوں پر اپنا نام جمعیا تھا جبکہ پی ہوہا کے سیٹ انہوں کے خاتے میں گئی تھی حالانکہ لوگ سبہ کے چناؤں میں بی جے پی نے یہاں سے زبردست جیت حاصل کی مگر اس بار یہاں جے جے پی بھی کئی جگہوں پر ٹککر میں ہے کرکشیتر میں کل 72.67 فیصدی مردان ہوا یہاں کی شاہباد سیٹ پر سب سے زیادہ 77.33 تو لیڈوہ سیٹ پر 75.21 فیصدی مردان ہوا تھانیسر میں 68.5 فیصدی ووٹ پڑے تو پی ہوہا میں 70.3 فیصدی لوگوں نے اپنے مت کا استعمال کیا اتھری ہریانہ میں یہ 30 سیٹ تھی جہاں سے بی جے پی کے خاند کھا لی تھے دیکھا جائے تو اس دلے کے آزاد امیدواروں نے رائی جیتی تھی یہاں سے ایک سیٹ بی جے پی کو تو ایک کانگرس کو ملی تھی جبکہ دو سیٹوں پر آزاد امیدواروں نے بازی ماری تھی یہاں کی کیتھل سیٹ سے کانگرس کے پروقتہ رنڈیپ سرجے والا جیتے تھے کیتھل کی سیٹ پر بھی زبردست مردان ہوا ہے کیتھل کی ویدھان سوہ سیٹ پر سب سے زیادہ 77.79 فیصدی ووٹ پڑے جبکہ کلایت کی سیٹ پر 75.87 فیصدی ووٹ پڑے وہی پونڈری کی سیٹ پر 75.24 پرتیشت ووٹ ہوئے جبکہ کیتھل میں سب سے کم مردان گھولا کی سیٹ پر ہوا جہاں محس 73.23 فیصدی مردان ہی ہوا سی ایم سیٹی کے نام سے مشہور کرنال کا زلہ اس بار کے چناؤوں میں مردان کے ماملے میں آخری کے تین پائیدانوں میں سے ایک پر تھا پچھلی بار تو بی جے پی کو یہاں سے پانچو سیٹیں حاصل ہوئی تھی اور سی ایم کی کرسی بھی اسی زلے کو گئی تھی اس بار کرنال ویدھان سبہ کی سیٹ پر سی ایم کو ایک برخاص فوجی بھی ٹکر دیتا دکھائی دے رہا ہے کرنال کی سیٹ پر اس بار کل ترشر دیشملو 8.3 فیصدی ہی مردان ہو سکا جس میں سب سے کم ووٹنگ سی ایم منوہر لال کی سیٹ پر ہی ہوا جہاں محض 52.2 فیصدی ووٹی پڑے اندری میں سب سے زیادہ 72.3 فیصدی مردان ہوا اسند کی سیٹ پر 67 فیصدی تو گھرندہ کی سیٹ پر 66.62 فیصدی مردان ہی پڑا نیلو کھیڑی کی سرکشت سیٹ پر 62.8 فیصدی لوگوں نے ہی ووٹ ڈالے کرنال میں بی جے پی کے لئے خوشی کی بات یہ ہے کہ لوگ سبح سے یہاں کے وی جے پی کے سنجے بھاٹیا نے 6,56,000 ووٹوں سے جیت کر ایک نیا ریکارڈ بنایا تھا جس کے بعد سے پارٹی یہاں کافی کونفیڈنٹ ہے پانیپتھ ویدھان سبح کی لڑائی میں پچھلی بار چار میں سے تین سیٹے وی جے پی کے پالے میں گئی تھی مگر سمالخہ کی سیٹ پر وی جے پی کو ہار کا موہ دیکھنا پڑا تھا اس بار پارٹی کو کرنال کے لوگ سبح نتیجوں سے کافی امیدیں دکھائی دے رہی ہیں پانیپتھ کی سینہ یعنی جنتہ نے اس بار ووٹوں کے معاملے میں زیادہ جوش نہیں دکھایا پانیپتھ میں کل 66.9% ہی مددان ہو سکا جس میں ایک بار پھر سمالخہ کی سیٹ سے سب سے زیادہ 74.9% ہی مددان ہوا اسرانہ کی سیٹ پر 72.9% جبکہ پانیپتھ گرامین کی سیٹ پر 68.3% ہی مددان ہوا پانیپتھ شہر کی سیٹ پر سب سے کم محس 55.5% لوگوں نے ہی اپنے مدد دالے اتری ہریانہ میں بیجے پی کے لئے کوئی خاص چنوٹی وپکش کی طرف سے نہیں دکھ رہی ہے مگر یمنا نگر کی جگہ دھری سیٹ پارٹی کا حوصلہ توڑ سکتی ہے کیونکہ یہاں سے ویدھان سبھا سپیکر کو بسپا کے اکرم خان بے ہت کڑی تک کر دیتے دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں پارٹی کے لئے یہ منو ویڈھانک ہار کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے مگر پچھلی بار کی ویدھان سبھا اور اس بار کی لوگ سبھا کے حساب سے یہاں بیجے پی کے لئے بڑھت ہی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ وپکش یہ نام پر کانگریس اور انیلوں نے اتری ہریانہ میں ایک بھی ریلی نہیں کی جس کا اثر اس بار کے ووٹوں میں دیکھا جا سکتا ہے بیورو ریپورٹ ہریانہ نیوز